اسلام علیکم ناظرین کیا حال چاہتے ہیں امید کہتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں واسیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین قرام آج سے پہلے میں نے حضرت لالچباز کلندر پر ایک ویڈیو بنائی ہے جو ایک شورٹ ڈاکومنٹری تھی آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس پر مجھے بہت اچھا رسپونس ملا جس کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کے لیے ایک تفصیلی ویڈیو بناوں جسے آپ اور نزدیکی سے حضرت لالچباز کلندر کی زندگی کو جان سکیں تو میں آپ کے لیے آج ویڈیو لائے ہوں ناظرین قرام اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ایسی نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تاکہ آپ میری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو چلیے اس ویڈیو کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں ساتمی صدی حجری کے ایک دوپہر ڈھل رہی تھی کہ درویشوں کا ایک کافلہ مختلف علاقوں میں سے نیکی کی دعوت دیتا ہوا بابل اسلام سندھ کے ایک علاقے میں پہنچا ان دنوں بابل اسلام سندھ برائیوں اور پدکاریوں کی اماجگاہ تھا ہر طرف گناہوں کا دور دور تھا اس علاقے میں خاص طور پر کفر و شرک اور فہاشی اور بدکاری عام تھی بعض علاقے تو ایسے تھے کہ جہاں مسلمانوں کی تداد آٹے میں نمک کے برابر تھی دینی معاملات نہ ہونے کے باعث لوگ زندگی کے ہر شعبے میں بے رہداری اور معاشرٹی برائیوں کا شکار تھے لوگوں کے اخلاقی حالات ابتر تھی اس وجہ سے جگہ جگہ برائی کے اڈے قائم تھے درویشوں کا یہ کافلہ ایک ایسے محلے میں ٹھہرا جہاں ہر طرف چہل پہل تھی شام دلتے ہی چراغ روشن ہونے لگے شام نے رات کا لبادہ اوڑ لیا تو گانے بجنے لگے عورتیں سریام گناہ کی دعوت دینے لگی عباش نوجوان گناہوں کے بمر کی طرف ہینچے چلے جا رہے تھے یادِ الہی میں مصروف یہ درویش لوگ یہ سب دیکھ کر بہت ہی پریشان ہونے لگے اور اپنے امیر کافلے سے جا کر یہ ارض کیا کہ کہ اے حضور یہاں پر ہمارا قیام کرنا شاید ممکن نہیں یہ بہت ہی بری جگہ ہے لہذا ہم کسی اور جگہ پر جا کر اپنا قیام کرتے ہیں امیر کافلے نے بتایا کہ ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ ہمیں کسی نے پیجا ہے امیر کافلے نے صرف اتنی سی بات کرنی ہی تھی کہ درویش سب مطمئن ہو کر واپس اپنے اپنے مقام میں مصروف ہو گئے جو تو کر کے رات گزری تو جب صوبہ ہوئی تو گناہوں کا بزار سرد پڑ چکا تھا جب اگلی رات ہوئی تو درویش یہ دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہو گئے کہ اس بزار میں کل جیسی رونک آج نہیں تھی دوسری طرف برائی کے اڈوں پر بھی آس پڑ چکی تھی جو بھی آتا محلے میں داخل ہوتا ہی الٹے پاؤں واپس چلا جاتا تھا اب تو یہ معمول ہی بن گیا بزار کی ساری رونکیں ختم ہونا شروع ہو گئی ایک دن ساری عورتیں اکٹھی ہوئی اور ان درویشوں کے پاس آئی اور کہا کہ جس دن سے یہ درویش لوگ ہمارے بازار میں آئے ہیں ہمارا تو کامی ٹھپ ہو گیا ہے انہیں یہاں سے نکالو نہیں تو ہم تو بھوکے ہی مر جائیں گے چنانچہ وہ ان درویشوں کے پاس آئے اور کہا بابا آپ صوفی لوگ ہیں یہاں آپ کا کیا کام یہ گناہوں کی جگہ ہیں یہاں سے چلے جائیں آپ کی وجہ سے ہمارا کام بند ہو رہا ہے درویشوں کے امیر کافلے نے فرمایا ہم یہاں جانے کے لیے نہیں آئے اب تو ہمارا مزار بھی یہی بنے گا البتہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ امیر کافلے کا جواب سن کر انہیں پریشانی لاحق ہو گئی چنانچہ بڑے بڑے زمیدار بھی ان گناہوں میں شریک تھے لہٰذا انہوں نے راجے کو شکایت دی راجہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ درویش سے کہو یہاں سے چلے جائیں ورنہ انہیں زبرتستی نکال دیا جائے گا راجے کا حکم پاتے ہی سپاہی درویش کے کافلے کے طرف روانہ ہوئے ابھی قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے سپاہیوں نے قدم اٹھانے کے لیے بہت کوشش کی مگر بے سود انہوں نے واپس پلٹنے کی کوشش کی تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیے سپاہی گبرا کر واپس لوٹ آئے سپاہی گبرا کر واپس لوٹ گئے دو عورتیں حیرت میں ڈوبی یہ منظر دیکھ رہی تھی ان کے دل کی دنیا زیرو زبر ہو گئی اور وہ دلی طور پر اس بزرگ رحمت اللہ علیہ کے متقید ہو چکی تھی بے ساختہ اس بزرگ رحمت اللہ علیہ جو کہ اس کافلے کے امیر بھی تھے ان کے قدموں میں آ کر تائب ہو گئی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی مرد بھی ان کے دیکھا دیکھی مرد بھی ان بزرگ رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر پرست پتائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ناظرین کرام کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بزرگ کون تھے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ باب الاسلام سندھ کی پہچان حضرت لال شباز کلندر سید عثمان مروندی قازمی حنفی قادری رحمت اللہ علیہ تھے اور باقی دوسرے درویش آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خادم تھے آپ رحمت اللہ علیہ سیون شریف میں آ کر کفر و شرک کے گاڑ ٹوب اندھیروں میں بٹکنے والوں کو اسلام کی پکیزہ اصولوں سے روشناس کرایا اس ظلمت قدے میں اسلام کی شما روشن کی آپ رحمت اللہ علیہ کی آمد سے باب الاسلام سندھ میں اسلام کی روشنی پھیلتی چلی گئی لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی پرتاثیر دعوت پر جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے اور اللہ زوجل کی احکامات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتوں کی روشنی میں زندگی بسر کرنے لگے حضرت سیدنا شباز کلندر رحمت اللہ علیہ سعادت کرام کے مذہبی غرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1143 عیسویں میں آزربائیجان کے ایک قصب مروند میں ہوئی چونکہ آپ مروند میں پیدا ہوئے تھے تو اس مناسبت سے آپ کو مروندی بھی کہا جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا نام محمد عثمان ہے جبکہ آپ کا مشہور زمانہ لقب لال شباز ہے اللہ تعالی نے آپ کو اس قدر خسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پشانی کے نور کے سامنے چاندنی بھی مات تھی حضرت علامہ مولانا میر سید گلام علی آزاد بلگریم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب تیرہ واسطوں سے حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تاکہ پہنچتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت مولانا سید قبیر الدین رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے مشہور عالم دین اور اللہ زوجل کے ولید تھے اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں صرف کیا کرتے تھے صوفیانہ طبیعت کے مالک تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے سراپا کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ کے سانچے میں ڈھال کر زیدت زندگی کو شریعت کے این مطابق گزارا کیونکہ سید زادے تھے اس لئے لوگ بے پناہ عزت احترام کرتے تھے بعض سیرت نگاروں نے آپ رحمت اللہ کے والد گرامی کا نام حضرت مولانا سید ابراہیم قبیر الدین بھی نکل کیا ہے والد ماجد حضرت مولانا سید قبیر الدین رحمت اللہ علیہ جب اپنے جد امجد سید شہدہ حضرت سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے اور سلام عز کیا تو امام آل مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے ذری دے ہٹے اور آپ نے شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ مدفن بھی دیکھے عام لوگوں کو معلوم نہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سید قبیر الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے خواب میں مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے خواب میں زیارت نصیب فرمائی اور ارز کیا کہ اے امیر المومنین اللہ عزو و جل کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مجھے نیک اور صالح فرزند عطا فرمائے حضرت سید علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ عزو و جل تمہیں ایک صالح فرزند عطا فرمائے گا اور اس کا نام تو محمد عثمان رکھنا اور جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے تو اسے سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ میں لے کر آنا بعد حضرت سیدنا امیر چنانچہ جب حضرت لال شباز کلندر اپنی اس عمر میں پہنچے تو ان کے والد کرامی نے یوں ہی کیا جیسے انہیں خواب میں امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا حضرت سیدنا لال شباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حاکم مرون سید سلطان سیدنا عثمان مرون رحمت اللہ علیہ جب اپنی والدہ ماجدہ کے شک میں اتحر میں تھے تو ایک رات والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہ کو خواب میں سیدنا رابیہ بصری رحمت اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی حضرت رابیہ بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹی تمہارا فرمائے گا جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کے کانوں میں قلمہ تیبہ لا الہ اللہ محمد وصول اللہ پڑھانا اور میرا سلام کہنا ناظرین کرام یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو کلندر کیوں کہا جاتا ہے میں آپ کو بتاتا چلو ناظرین کرام کہ آپ رحمت اللہ علیہ سنسلہ کلندریہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کو کلندر بھی کہا جاتا ہے بڑھے سغیر میں سنسلہ کلندریہ نے حضرت شاہ خضر رومی رحمت اللہ علیہ کے نام سے شہرت پائی اچھا ناظرین کرام کچھ دوستوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کلندر کا آخر مطلب کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤ کہ کلندر خلاف شرع کرنے والے کو نہیں کہتے جیسا کہ فی زمانے میں بے نمازی دھاری چھٹ خلاف شرم موچھے عورتوں کے طرح لمبے لمبے بال ہاتھ پاؤں میں لوہے کے کڑے پہننے والے لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ چنانچہ حضرت علامہ مولانا مفتی فیض احمد عویسی رجوی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کلندر وہ ہے جو خالق زمانہ سے ظاہری اور باطنی تجربے حاصل کر چکا ہو شریعت و طریقت کا ببند ہو مزید فرماتے کہ دراصل صوفی اور کلندر ایک ہی ذات کا نام نسبت ہے اس لیے کہ ہر کلندر صوفی تو ہو سکتا ہے لیکن ہر صوفی کلندر نہیں کیونکہ جہاں صوفی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے کلندر کی ابتدا ہوتی ہے اب دوسرا سوال ناظرین کرام یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جبکہ آپ کا نام حضرت عثمان مروندی تھا تو آپ کو لال شباز کلندر کیوں کہتے ہیں مطلب آپ کو لال کیوں کہا جاتا ہے آپ رحمت اللہ کے چہرے انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی کرنے پھونٹی نظر آتی تھی جس کی مناسبت سے آپ رحمت اللہ لال کے لقب سے مشہور ہوئے اور جب شباز کا لقب بارگاہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے نصیب ہوا چنانچہ منقول ہے کہ ایک رات آپ رحمت اللہ کے والد ماجد حضرت سیدنا قبیر الدین امام آل مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زیارت سے فیض یاب ہوئے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اشار فرمایا ہم تمہیں وہ شباز عطا کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے نانا جان رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا ہے اس مشارت کے بعد حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ کی ولادت ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ ولایت کے آلہ مراتب پر فائز ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ کا ابتدائی تعلیم کا سلسلہ اپنے والد کے زیر سائے میں پیش آیا چونکہ والدین رحمت اللہ پریز گار اور منتقی تھے تو آپ رحمت اللہ کو پچپن سے ہی اللہ والوں کی محبتیں اور صحبتیں معیسر ہوئی جس کے نتیجے میں فیض برکات اور علم دین کے گہرے نقوش آپ رحمت اللہ کے لوح قلب پر منتقیش ہوئے آپ رحمت اللہ کے نیکی اور راست بازی آپ کا شعور بن چکی تھی آپ رحمت اللہ کو غیر معمولی قوت حافظے سے نوازا تھا آپ رحمت اللہ نے جو ہی پڑھنے کی عمر میں قدم رکھا تو آپ رحمت اللہ کو علاقے کی مسجد میں دین اسلام کی ابتدائی تعلیم کے حصول کے لئے بیجا گیا والدہ ماجدہ کی دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا خوب علم دین حاصل کرے چنانچہ آپ رحمت اللہ نے والدہ ماجدہ کی خواہش کو عملی جامع پہنانے کے لئے اپنے گاؤں کی پڑھنے کے ساتھ ابتدائی دینی مسائل بھی سیکھ لئے چھے برس کی عمر تک دین کی چیدہ چیدہ مسائل اور نماز روزہ اور طہارات کے بارے میں ضروری مسائل سے آپ کو مکمل طور پر آگائی حاصل ہو چکی تھی سعادت من والدین کی مدنی تربیت نے قرآن پاک حفظ کرنے کا شوق جذبہ بیدار کیا تو سات سال کی عمر میں قرآن مجید بھی حفظ کر لیا اس کے بعد دیگر علوم دینیہ کی تحصیل میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد مروجہ علوم و فتون کے ساتھ ساتھ عربی و فارسی زبانوں میں بھی مہارت حاصل کر لی ناظرین کرام یہ دستور قدرت ہے کہ جسے جتنا انچا مقام دیا جاتا ہے اسے اتنے ہی مشکلات اور امتحانات سے گزارا بھی جاتا ہے اب حضرت سیدنا لالش بھاج کلندر رحمت اللہ علیہ کے امتحانات کا وقت آ چکا تھا زندگی کے دنوں کی گنتی 18 برس قوآن زخم تازہ ہی تھا کہ دو سال کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی چنانچہ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ مزید علم دین سیکھنے کے لئے گھر بار کو چھول کر راہ حق پر روانہ ہو گئے اور علماء کرام کی بارگاہ سے خزینہ روحانیت کو جمع کرنے کے لئے مصروف ہو گئے حضرت سیدنا لالش باز کلندر رحمت اللہ علیہ سید القیدہ سنی اور حنف علم مزحب تھے آپ رحمت اللہ نے ساری زند کی اہل سنت کے جلیل القدر علماء کرام اور مشیع آزم ہی کے ساتھ دوستی اور نشستوں برخواست رکھی حضرت سیدنا سمان مروندی المعروف لالش باز کلندر رحمت اللہ علیہ علم و حکمت کی دولت سمیٹتے سمیٹتے جب کربلائے مالی پہنچے تو حضرت سیدنا امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ علیہ کی اولاد سے ایک بزرگ حضرت سیدنا شیخ اول اسحاق سید ابراحیم قادری رحمت اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور تقریبا بارہ ماہ تک پیرو مرشد کے زیر سایہ سلوک کے منزلیں تیہ فرماتے رہے پیرو مرشد حضرت سید ابراحیم قادری رحمت اللہ علیہ کی نظر و ولادت نے جب اس بات کا مشہدہ کیا کہ یہ اب مرین کامل بن کر طریقت کے آل منزلیں تیہ کر چکا ہے تو انہوں نے آپ رحمت اللہ کو خرقہ خلافت و اجازت سے نوازا اور خدمت دین کے لیے راہ خدا میں سفر کرنے کی ہدایت فرمائی بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ رحمت اللہ حضرت سیدنا شیخ بہاوت دین ذکریہ ملتانی سہروردی رحمت اللہ کے مرین خلیفات تھے آپ رحمت اللہ کے مشہد کریم نے چنانچہ خدمت دین کے لیے کوئی منزل متین نہیں فرمائی تھی آپ رحمت اللہ اپنے پیروں مشہد کے فرمان پر حکم پر لبائی کہتے ہوئے اور ان اندے کی رہوں پر نکل پڑے اور شہر گاؤں پا گاؤں دین اسلام کی دون مچاتے ہوئے گزرتے گئے آپ رحمت اللہ نے اسلام دین کی دعوت کو آن کرنے کے لئے مختلف اولیاء کرام کے ساتھ دین اسلام کا دعوت اسلام کا سفر بھی کیا تھا جن اولیاء کرام اور صوفیہ اعظام رحمت اللہ کی ثوبتوں سے فیض یاب ہوئے اور راہ خدا کے مسافر بنے ان میں سہر فرست حضرت سیدنا شیخ فرید الدین گن شکر رحمت اللہ ہے حضرت سیدنا بہاوت دین زکریہ ملتانی ہے حضرت سیدنا مقدوم جہنیہ جلال الدین بخاری رحمت اللہ ہے صوفیہ کے اسطلاحہ میں ان تین اور چوتھے حضرت لال شباز کلندر کو چار یار کہتے ہیں اور حضرت سیدنا شیخ صدار الدین عارف رحمت اللہ کا نام اس میں گرامی شامل ہے حضرت سیدنا لال شباز کلندر طریقت کے منازل تہہ کرنے میں مصروف تھے اور اس وقت اپنے وقت کے برگزیدہ اولیاء کرام مزار پر روحانی فیض حاصل کرنے کے لئے آپ حاضری بھی دیتے رہے حضرت سیدنا لال شباز کلندر پیران پیر روشن زمیر غوث اعظم مید دین سید ابو محمد عبدال قادر جلانی رحمت اللہ کے مزار پر حاضر ہوئے مراقبے کے دوران آپ رحمت اللہ کو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور اس مراقبے میں حضرت غوث اعظم رحمت اللہ نے آپ کو فرمایا کہ اے عثمان مروندی اب تم مکہ مکرمہ چلا جا اور اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آ حضرت سیدنا لال شباز قلندر رحمت اللہ نے مشہور معروف علماء و اولیاء سے اقتصاب علم دورہانیت کے بعد آقائے دو جہان سر انسو دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک پر حاضری کا ارادہ فرمایا چونکہ حج کے ایام قریب تھے لہذا احرام باندھا اور چل پڑے حضرت سید لال شباز قلندر رحمت اللہ علیہ پر اللہ عزوجل کا خوف غالب تھا یہاں تاکہ جب آپ رحمت اللہ سفر حج پر روانہ ہو رہے تھے تو اللہ عزوجل کی خوفیہ تدبیر کا خیال آگیا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے یوں فکر مدینہ فرمانے لگے اے عثمان تم سواری پر سوار حج ساتھ بیت اللہ شریف پہنچے حج کی سعادت پائی اور انور الہی کی بارت سے خوب مستفیر ہوئے حج بیت اللہ سے مشرف ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں نبی المحترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ 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 حاضر ہوئے اور عشق و محبت میں دوب کر اپنے پیارے آقا و مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 حضر خوب خوب درود و سلام کے قول ہے کہ روزہ رسول پر حاضری کیے ہوئے جدا ہونے کے جی ہی نہ چاہتا تھا لہذا گیارہ ماہ تک درے رسول پر حاضر رہے اگلے سار پھر حج کی سعادت پائی اور ہندوستان کا سفر اختیار فرمایا برے سغیر پاکوہ ہند میں آپ کی منزل سیون شریف زلہ دعوت باب الاسلام سند کی تھی چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ پہلے مرکز الاولیہ لاہور تشریف فرما ہوئے مرکز اولیہ لاہور میں آپ رحمت اللہ نے حضرت سید داتا گنجبکش علی حجویری کے مزار پر حاضری دی مرکز اولیہ لاہور میں قیام میں آپ رحمت اللہ نے حضرت سید میرہ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید یقوب حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی حد کے بعد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کے طریق اکدس پر حاضر ہوئے اور وہیں سے ہندوستان کے لئے رخصت سفر بھانگا چنانچہ وہاں سے عراق پہنچے اور کچھ عرصہ عراق میں ہی قیام فرمایا اور پھر تبلیغ قرآن اور سنت کا عظیم فریضہ سرانجام دیتے ہوئے بلخ بخارہ اور مختلف علاقوں میں سے ہوتے ہوئے باب الاسلام سن میں جلوہ فرما ہوئے آپ رحمت اللہ کی عادت تھی کہ آپ ایک جگہ پر قیام نہیں فرماتے تھے بلکہ مختلف دینی کافلوں کے ساتھ مصفر کرنا پسند فرماتے تھے آپ رحمت اللہ تقریبا رحمت اللہ کے مزار پر انوار کے سائد تلے قیام فرما آپ یہاں پر عبادت الہی میں مصروف رہتے اور ماتنی فیاض و برکات سے مالا مال ہوتے ان دنوں برے سغیر ہندوستان کے مختلف اطراف میں اولیاء صوفی اکرام شماع اسلام روشن کیے ہوئے تھے وستی ہند اور جنوبی پنجام میں چشتی سنسلے کے بزرگ توحید و رسالت کا دست دے رہے تھے اور خاندان سوروردیہ کا فیضان دہلیتا ملتان پھیلا ہوا تھا مگر ابھی تک باب الاسلام سنر فیاض و برکات سے خاص حصہ نہ رکھا تھا جب حضرت سیدنا لال شباز کلندر رحمت اللہ پانی پت میں حضرت سیدنا ابو علی کلندر رحمت اللہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے باب الاسلام سندھ کے نوازنے کے ارتعاد کی اور فرمایا ہند میں تین سو کلندر ہے بہتر ہوگا کہ آپ باب الاسلام سندھ تشریف لے جائیں آپ رحمت اللہ کے مشورے پر حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ نے باب الاسلام سندھ تشریف لے آئے حضرت سیدنا لال شباز رحمت اللہ نے جب باب الاسلام سندھ کی طرف رکھتے سفر باندھا تو رستے میں مکر ان میں وادی پند گور کے قریب قیام فرمایا یہاں ازاروں مقرانی بلوچوں نے آپ کے دست حق پر توبہ کی اور شمع اسلام کے پروانے بن گئے یہ میدان آج بھی آپ رحمت اللہ کے لقب کی نسبت سے دہشت شہباز کہلاتا ہے یہاں کے مقامی لوگ آج بھی آپ رحمت اللہ کی عقیدت اور محبت کا دم بھرتے نظر آتے ہیں آپ رحمت اللہ زیف المری کے باوجود صحت مند اور چاک چوبان تھے منقول ہے کہ آپ جب سیون تشریف لائے تو اس وقت آپ کی عمر سو سال سے کچھ زائی تھی اور آپ رحمت اللہ آخری ایام میں بھی حسب عدد نیکی کی دعوت عام کرنے کے لئے سفر فرماتے تھے آپ رحمت اللہ زبردست عالم دین تھے لحسانیت اور صرف و نجو میں آپ قوید توالی حاصل تھا فارسی اور عربی پر کامل دسترس رکھتے تھے نیز آپ رحمت اللہ نے کچھ مضامین پر کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں صغیر قسم دوئم اجناس اور مزائن الصرف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دور کے مدارس کے نصائب میں بھی شامل تھے آپ رحمت اللہ مدارس مدریسہ بہاول دین میں فارسی اور عربی میں تدرس کے فرائض بھی انجام دیتے رہے سیون شریف میں مدریسہ فقت الاسلام تھا جس کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رحمت اللہ نے قائم فرمایا تھا جب کہ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ مدریسہ پہلے سے قائم تھا البتہ آپ رحمت اللہ نے اس کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا یہاں تھا کہ آپ رحمت اللہ کے دور میں اس جیسا عالی شان مدریسہ پورے باب الاسلام میں نہیں تھا شنگان علم دور دراز علم کی پیاس بجانے سیون آتے یہاں تھا کہ اسکندریا مصر جیسے دور دراز علاقے سے طلبہ اس مدریسے میں تحصیل علم کے لئے حاضر ہوتے تھے یہ وہ دور تھا کہ سیون باب الاسلام سند علم و علماء کا مرکز تھا اور حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ علیہ علماء کی اس کہکشا میں مشل آفتاب تھے آپ رحمت اللہ کے سجادہ نشی آپ کے محبوب خلیفہ حضرت سیدنا علی سرمست رحمت اللہ علیہ ہوئے آپ رحمت اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب آپ کلندر پاک رحمت اللہ بغداد شریف سے باب الاسلام سند تشریف لائے تو آپ رحمت اللہ اللہ بھی ان کے ساتھ تشریف لائے تھے آپ رحمت اللہ کے وزیر کے طور پر مشہور تھے کہا جاتا ہے کہ ایک بار سیون اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں بہت خطرناد کہت پڑا یہاں تک کہ کھانے کی کوئی بھی چیز دور دور تک دکھائی نہیں دیتی تھی نہریں خوشک ہو چکی تھی کمہ سوک گئے اور پانی کا بھی بلکل کوئی زقائل نہیں تھا کہت کی وجہ سے اس قدر خوفناک صورتحال ہو گئی کہ بچنے کی کوئی بھی وجہ نظر نہیں آتی تھی آخر کار اہل علاقہ کے تمام لوگ آپ رحمت اللہ کے خانقہ میں جمع ہو گئے اور فریاد کرنے لگے حضرت شباز کل اندر رحمت اللہ نے عمر بال معروف اور این المنکر سے منع کرنا کا فریضہ سرنجام دیتے ہوئے فرمایا تم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے سکی توبہ کرو اور میرے ساتھ دعا مانگو لوگ فوراں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع ہو گئے اور توبہ طائب ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ دراز کر دی اور اللہ سے بارش اور خوش حالی کی دعا مانگنا شروع کر دی ناظرین کرام کہا جاتا ہے کہ رحمت اللہ دعا دعا مانگ کر ابھی تک اپنے حجرے میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرماتے ہوئے رحمت کی بوندے برسانا شروع کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم اور حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی دعا کی قبولیت کے متے نظر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضرت لال شباز کلندر کی دعا شروع کرتی حضرت لال شباز کلندر نماز عشاء کے بعد اجتماع نات و سنت کا اعتمام فرمایا اور سب لوگوں نے مل کر اللہ عزو و جل کا ذکر بلند کیا حضور پرنور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی ذات قرامی پر خوب درود و سلام پیش کی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و خطبہ اشاد فرما رہے تھے ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ 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 میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم جانور حلاق ہو گئے ہیں اور راستے منقطع ہو گئے اللہ عزو علیہ سے ہمارے لئے بارش کی دعا کیجئے رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اللہ ہم پر بارش نازل فرما حضر سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عزو جل کی قسم ہم اسمان میں کوئی بادل نہیں دیکھتے تھے اور نہ ہی اس کا کوئی ٹکڑا دیکھتے تھے جبکہ ہمارے اور اہد پہاڑ کے درمیان کوئی مٹی کا گرد اور نہ ہی کوئی خیمہ تھا ڈال جتنا ایک بادل نمودار ہوا جب اسمان کے درمیان پہنچا تو پھیل گیا اور بارش ہونے لگی حضر سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہے کہ اللہ عزو جل کی قسم ہم نے ایک ہفتے تک سورج نہ دیکھا پھر اگلے جو میں اسی دروازے سے ایک آدمی داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بارش کی کسرت کی وجہ سے جانور ہلاک ہو گئے ہیں اور راستے منقطع ہو گئے ہیں اللہ عزو وآلہ دعا کیجئے کہ دوبارہ بارش کو ہم سے روک لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اپنے ہاتھ بلند فرما اور دعا کی اے اللہ ہمارے ارد گرد نازل فرما ہم پر نہیں اے اللہ چھوٹے بڑے پہاڑوں پر اور وادیوں میں جنگلوں میں بارش نازل فرما حضرت سیدنا انس رضی اللہ نے فرما بادل چھٹ گئے ہم دوب میں مسجد سے باہر نکلے اللہ عزو جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو تو ناظرین اکرام گرمیوں کے دن تھے اور سورج اپنی پوری آبوطاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور حضرت لالچ باز کلندر اپنے خان کہہ کے سہن میں وضو فرما رہے تھے ایک عقیدت من نے دوب کی تپش کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ حضور ہم یہاں پہ ایک درخت لگائیں گے کہ آنے والی نسل اس درخت کے سائے میں بیٹھ سکے آپ رحمت اللہ نے وضو سے فرصت ہونے کے بعد اپنے ایک مرید کو بلا کر اپنا مسواق اس کو دیا اور کہا کہ اسے زمین میں گار دو آپ رحمت اللہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور اس مسواق کو زمین میں گار دیا گیا اگلے ہی دن کیا دیکھتے ہیں کہ اس مسواق میں سے چھوٹی چھوٹی شاخ نمودار ہو چکی تھے کچھ ہی دن میں وہ ایک چھوٹا سا مسواق تنو تازہ سایہ دار درخت بن چکا تھا منقول ہے کہ حضرت سید علال شباز کلندر محمد عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ جس مریض کے لئے دست دعا بلند فرماتے فوراں صحتیاب ہو جاتا آپ رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کے چند آیات مبارک تلاوت فرماتے اور پانی پر دم کر کے مریضوں کو پلانے اور انکھوں میں لگانے کا حکم فرماتے نتیجہ تن فوری طور پر مریض میں صحتیابی کے اثار نمودار ہو جاتے آپ رحمت اللہ خلفہ راشدین رضی اللہ تعالی انہوں کے وسیل جلیل سے مریض کی شفایابی کے لیے بارگاہ الہی اللہ عزو جل میں دعا کرتے کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی آپ رحمت اللہ کے مزار پر حاضر ہو کر آپ رحمت اللہ کے اثار سواب کے بعد اس طرح بل ترتیب سورة الفاتحہ سورة الفلق سورة الناس اور قلمہ تیبہ پڑھ کر خلفہ راشدین کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اللہ عزو جل کے فضل و کرم سے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور پرودگار عالم دو جہاں شفائے کامل عطا فرماتا ہے اللہ عزو جل کے نیک اور برگزیدہ اٹھے ہوا کسی کی مہمیت علم دین میں روح پرواز کر جاتی ہے تو کوئی درس قرآن کے دوران اپنی جان سپورد خلق کر دیتا ہے جب حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ کا آخری وقت آیا تو ان کی زبان سے ادا ہونے والے کچھ الفاظ یہ تھے کہ میرا کوئی ساتھی نہیں اور میرے ساتھی اللہ عزو جل کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے اشیاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کرام ستاروں کی مادن ہیں تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کروگے تو ہدایت پا جاؤگے اور خاص طور پر دو چار صحابہ کرام خالفہ راشدین ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کے جانشین بھی ٹھہرے تھے حضرت لالشواز کلندر رحمت اللہ علیہ کے اس بیان سے آپ رحمت اللہ علیہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور صحابہ کرام بالخصوص خلیفہ راشدین سے محبت و عقیدت کا پتا چلتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اکیس شبان المعظم چھیں سو تہتر ہجری میں دائی اجکل کو لبائک کہا اِنن اللہ و اِن الہ راجیون آپ رحمت اللہ نے ہوئی پھر وقتا فوقتا سرزمین ہند پر حکمرانی کرنے والے سلاتین و عزاز مزار پر انوار پر حاضر ہوتے رہے اور اس کی تازین و آزرائش میں حصہ ڈال کر دین و دنیا کی سعادت لوٹتے رہے اللہ عزو جل کے نیک بندے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد مخلوق خدا کی مدد اور حاجت روائی فرماتے ہیں حضرت سیدنا لال شباز کلندر رحمت اللہ روحانی فیض آپ کے وسال کے بعد بھی جاری و ساری ہے تو ناظرین کرام امید کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ انفرمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میں آپ کے لئے ایسی نیو ویڈیو لاتا رہتا ہوں ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں تک تک کے لئے آپ اپنا اور اپنی چینل کا ضرور خیال رکھیں اللہ حافظ